ہاں جی we are ready اور اگر ہم یہ حصل کرنے جا رہے ہیں تو روک سکتے ہیں پنجاب پولیس پینٹ کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں ماش پاس کا اور قیادت کر رہے ہیں اس ماش پاس کی جیولین تھو مقصود حسن جو کہ ایڈویجنل سپورٹس آفیسر ہیں ان کی اب بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ اثلیٹس جو آپ کو پرفارمنس دکھاتے ہیں جو نام روشن کرتے ہیں پاکستان کا اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مقصود الحسن صاحب کی ان کے لیے بھی سوردار تعلیہ ہونے چاہیے اور اب ویلکم کریں گے دی جی خان ڈویین کو جسے ہیں اسی آرڈر میں رکھئے گا آپ نے آپ کو یہ فورٹس حصل ہے بلکل اسی طرح ہی آپ جو ہمارا پروگرام ہوگا ماش پاس بلکل سیم اسی طرح ہی ہوگی اب ہمارے نیکسٹ ڈویین کے لیے زوردار تعلیہ ہونے چاہیے اسے لیڈ کر رہے ہیں حماد اکفال صاحب دویجنل سپورٹس آفیسر حماد اکفال صاحب نیکسٹ ڈویین ہے کچھ نہ والا اور اسے لیڈ کریں سپورے نیکسٹ ڈویزن ہے تا ہوم اور اسے لیڈ کر رہے ہیں ندیم قیسر ہمیں اس میں دیکھ انرچی کس کی ہے نہ آواز اتنی زیادہ آئی مجھے ابھی اس سے پہلے ڈویجن کی بہت زیادہ آواز تھی نیکسٹ ڈویزن ہے مولتان اور انہیں لیڈ کر رہے ہیں راند ندیم عنجوں ڈویجن کا کمپیٹیشن ہے کون انرچیٹی کے زیادہ کون پرچوش ہے وہ جوش دکھنا چاہیے نیکسٹ ڈویزن ہے اور انہیں لیڈ کر رہے ہیں شاہ منظر فرید صاحب جتنے پرچوش میرے گیاد سے ڈویجن والے ہوں گے اتنا زیادہ گیسٹ رسپونس کریں گے تو آپ کی انرچی ہونا بہت ضروری ہے نظر آنا چاہیے ایک سپورٹس پین کس طرح ہے ساہیوات اور انہیں لیڈ کر رہے ہیں تاریخ نظیر صاحب نیکسٹ ڈویزن ہے سرکودہ اور انہیں لیڈ کر رہے ہیں امتیاز احمد نیازی صاحب جو ہمارے سے ٹویجن ہے میں وہ بتا دیتا ہوں پھر سے ابھی لاسر گودہ اس سے پہلے ساہیوال ناولپنڈی ملتان لاہوج گجرہ وعدہ اور پنجرہ پولیس کا بینڈ بہت شہرت رکھتے جی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بڑی کرمات ہیں ان کی ان کو بھی سرائے جائے زوردار تعلیوں کے ساتھ پر پور تعلیوں نہیں چاہیے پنجرہ پولیس بینڈ کے لئے یہ کافی عرصے بعد اس طرح کے ایوٹھ ہو رہی ہیں اور اسی پوزیشن پر واپس کلے جائے پور تعلیم قرب Teddy اس طرح کے پور تعلیم کر ساہیی یبیر میں شکایا یکر میں جائے زیادہ نہیں موسیقی 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 سپورٹس مین کے لیے ایفلیٹس کے لیے کی جارہی ہیں اور آپ سب جو گیس یہاں موسیقی 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 مارٹ پاس کریکٹ کے سب سے پہلا ٹویڈر ہے بہادل پور اور ان کی قیادت کر رہے ہیں موسیقی 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 کمام گیس سے کہوں گا حوصلہ افضائی کیجئے زورتہ تالیوں کے ساتھ ویلکم کیجئے بہاڑبورٹ ویجن کو اور اب ہم دوسرے ڈوئیزن کو ویلکم کریں گے دوسرے ڈوئیزن ہے ڈی جی خان اور ڈی جی خان کو لیڈ کر رہے ہیں اتا الرحمان صاحب نیکسٹ ویزن ہے فیصلہ بیال اور فیصلہ بیال کو لیڈ کر رہے ہیں حماد اکبار نیکسٹ ویزن ہے خوزنا بولا اور خوزنا بولا کو لیڈ کر رہے ہیں سیفر احمان اور نیکسٹ ویزن ہے لاہور اور لاہور ڈوئیزن کو لیڈ کر رہے ہیں ندیم کیسر نیکسٹ ویزن ہے نیکسٹ ویزن ہے ملتان اور ملتان کو لیڈ کر رہے ہیں رانہ ندیم انجوں اور ان کے فلیک ویرر ہیں عبدالرشید علمپیان ایتھلیٹک نیکسٹ ویزن ہے راول پٹی راول پٹی کو لیڈ کر رہے ہیں شاہ منزر فرید سہا نیکسٹ ویزن ہے ساہی باہ ساہیوال ڈوئیزن کو لیڈ کر رہے ہیں تارک نظیر صاحب لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ سرگویدہ ڈویزن اور سرگویدہ ڈویزن کو لیڈ کر رہے ہیں امتیاز احمد نیازی صاحب یہ ہے آپ کے سامنے نو ڈویزن جو کہ پارٹسپیٹ کریں گے فرس قائد یعظم اوپن انٹر ڈویزن چیمپنشپ میں پنجاب پولیس کا بینٹ آپ کے سامنے سے گزرے گا تمام گیس سے ریکویسٹ ہیں پنجاب پولیس کے بینٹ کے لیے زہردار تعلیہ آنے چاہیے بہترین خرمات ہیں پاکستان کے لیے پروڈ اپ یوپ پنجاب پولیس پینٹ موسیقی 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 اس حصہ لے رہے چیمپنشپ میں ایتلیٹکس بیٹمینٹن سائٹلنگ آرچری اور ٹینس کے 36 ایونٹس منقل ہوں گے چیمپنشپ میں بیاسی گولڈ بیاسی سلور اور بیاسی فراؤنز میڈلز کامیاب خلاڑیوں میں تقسیم کیے جائیں اور پہلے نمبر پر آنے والی انڈویجن کو ویڈر ٹرافی بھی دی جائیں ان گیمز میں خلاڑیوں کی خوافترہ افضائی کے لیے کیش انامات بھی رکھے گئے ہیں جن میں ان فراضی مقابلہ جات میں پہلا انام بیس ہزار دوسرا انام پندرہ ہزار اور تیسرا انام دس ہزار روپے جبکہ ٹیم ایونٹس میں پہلا انام تیس ہزار دوسرا انام بیس ہزار اور تیسرا انام پندرہ ہزار روپے رکھا گیا ہے چیمپینشپ میں آرچری کے سپیشل خلاڑیوں کے مقابلے بھی منقض کرائے جا رہے ہیں اور نمائیہ کارکردگی دکھانے والے خلاڑیوں کو میڈلز بھی دیے جائیں گے پہلی کائیز آزم اوپن انڈویجن سپورٹ چیمپینشپ جیتنے والے خلاڑیوں کو بیتری کوچس سے ٹریننگ دلوا کر نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلہ جات کے لیے زیاد کیا جائے گا ان گیمز میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کوچس اور افیشلز کے لیے رہائے کھانے اور دیگس ہولیات کے لیے بہتری نظامات کیے گئے ہیں پنجاب سپورٹ سپورٹ کا اور ہمارا سپورٹ سپورٹ کا نسبل ہے سپورٹ کی ترقی ہے اور جس کے لیے ہم جناب محترم وزیر سبائی وزیر خیر و امور نوجوانہ جناب رائے تیمور خان بٹی ساتھ کی سرکردگی میں بہت پور اقدامات کر رہے ہیں کرونا کی وبا کے دوران پنجاب بہت سوپہ ہے جہاں سب سے زیادہ سپورٹ کی سرگرمیاں اور ایورس منقض کیے گئے ہیں پہلی کائز آدم اوپن انٹرڈوین سپورٹ جیمپیشن کے بعد انشاءاللہ انٹرڈوین ہاکی ٹورنمنٹ کا انعقاض بھی جلد ہی کیا جائے گا اس سال تیہترویں پنجاب گیمز کا انعقاض بھی ہمارے کیلنڈر میں شامل ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پسماندہ علاقوں خاص کر دو دراز کے علاقوں میں سپورٹ گراؤنڈز جمنیزیمز اور سٹیڈنز بنائے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ جان کا خوشی ہوگی کہ اس وقت پنجاب میں تین سو پندرہ سہولیات ہیں ہمارے سپورٹ کے لیے اور اس سال پنجاب میں سپورٹ کی ایک سو ساٹھ نئی سکیموں پر کام ہو رہا ہے سرگودہ، جھنگ، راولپنڈی، میاں والی، مزفرگر، مدینا غازی خان، مزدان سمیت، تمام چھوٹے بڑے شہروں حتیٰ کہ کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں بھی سپورٹ کا جتید انفرسٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے سپورٹ سپورٹ پنجاب، آئندہ بھی وزیر اکھیل، وامور نوجوانان رائے تیمود خان بھٹی صاحب کی قیادت میں سپورٹ کو فروت دینے کے لیے سپورٹ مقابلہ جات کا انعقاض کرتا رہے گا میں زمان کھلانیوں، پوچس، شرکہ اور میڈیا کا قائل آزم گیمز میں شدکت پر شکریہ دار کرتا ہوں تینکیو ایمان تینکیو سو مچ تیجی صاحب محضرت مہمانے خصوصی وزیر اکھیل و امور نوجوانان پنجاب، رائے تیمود خان بھٹی، دیگر مہمانان، کھلاڑیوں اور آفیشلز کو تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سپورٹ سپورٹ پنجاب نے کرونا وبا کے دوران سپورٹس کی سرگرمیاں، حکومتی ایس او پیز کے تحت پہلی پنجاب اوپن قائل آزم انٹر ڈیویجن چیمپینشپ دو ہزار اکیس کو انعقام کرایا ہے جس میں پنجاب کی نو ڈیویجن سے کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں پہلی پنجاب اوپن قائل آزم انٹر ڈیویجن چیمپینشپ دو ہزار اکیس میں کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کا پورا بھرپور موقع ملے گا ہم کھلاڑیوں کو اس طرح کے مواقع فرام کرتے رہیں گے محکمہ یوتھ افیرز اینڈ سپورٹ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے کھیلوں کے فروغ کے ویجن کے تحت سپورٹس کے انفرسٹرچر کو بسط دے رہا ہے جدید سہولیات کی فرامی کے بغیر سپورٹس کے فروغ اور ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا اس لیے صوبہ بھر میں نوجوانوں کو جدید سہولیات کی فرامی کے لیے سپورٹس کے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے کھلاڑیوں کوچز اوفیشلز اور تمام شاہر کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں اور سپورٹس کی ترقی و فروغ کے لیے میرا تعاون آپ سب کو حاصل ہوگا اس طرح یہ ایونٹس کرواتے رہیں گے صوبہ میں پچیس تحصیل سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے جس کو جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا ان منصوبوں کی تکمیل سے کھلاڑیوں کو اپنے گھار کے قریب سپورٹس کی جدید سہولیات مجسر آئے گی سپورٹس کے جاری ایک سو ساٹھ ترقیاتی منصوبہ جات پر کام ہو رہا ہے جن میں سے ایک سو سے زائد منصوبے تکمیل کے قریب آخری مرائل میں ہیں ان منصوبوں کو رہوہ مالی سال میں مکمل کر لیا جائے گا کھلاڑیوں کی فلاہو دیبوت کے لیے سپورٹس کا انڈومنٹ فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے جس سے کھلاڑیوں اور ویٹرن کھلاڑیوں کی مالی امداد کی جا سکے گی میں کھلاڑیوں کوچیز اور ٹرینرز کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کے مسائل حل کر کے سپورٹس کو مزید فرو دیا جائے گا اس سرسلے میں گزشتہ ماہ پہلی بار کھلی کچھری بھی لگائی گئے جس میں کھلاڑیوں کوچیز اور ٹرینرز کے مسائل سنے گئے اور موقع پر ضروری اکامات بھی صادق کیے گئے کرونا کو شکست دینے کے لیے سپورٹس ایونٹ کروانے پر میں متضمین، کھلاڑیوں، کوچیز اور ڈی جی سپورٹس پنجاب ادنا نرشد اولب کو مبارک بار پیش کرتا ہوں آخر میں ایک بار پھر ہم تمام شرقہ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پہلی پنجاب اوپن قائد آدم انٹر ڈیویجن چیمپینشپ دوہزار ایکیس سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا جس کو لے کر ہم آگے چلیں گے آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ تینکیو سر ہمارے ساتھی دے گی گا آپ ریٹی ہے سارے ہاتھ ہا کے شور بچا کے بتائیں گے 3, 2, 1, we are ready 4, 2, 1, we are ready 3, 2, 1, we are ready تینکیو سو مچ تمام اہمانوں کا شکریہ ہم آئے ساتھ منیسل صاحب یہاں پہ ہی مجھود رہیں گے کیونکہ میں بتانا چاہو کہ خود بھی کافی یاگ ہیں اور یوز کے لیے نئے انیشیئیٹیو لے کر آتے ہیں انقلابی جدت کے ساتھ نئی نئی چیزوں کے ساتھ آتے ہیں اور پنجاب حکومت نے جس طرح کمپیوٹرنائز کر دیا ہر ادارے کو اسی طرح ہی ویب سیٹ لانچ کی ہے یوٹ اپیئرز اینڈ سپورٹس دپارٹمنٹ کی اور اب میں چاہوں گا اپنے اظہارے خیال کریں پنسٹر سپورٹس اینڈ یوٹ اپیئرز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے تمام محزز نہمانان نگرامی آہ تمام خوباتین و حضرات اور آہ خاص طور پہ ہمارا پنجاب کا مستقبل ہمارا پاکستان کا مستقبل ہمارے نوجوان زندر تشریف لے کر آئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کرونا کی وبا کے دوران پوری دنیا میں تمام ایکٹیوٹیز بڑی ڈسٹرگ ہوئیں اور اسی طرح اگر سپورٹس سیکٹر سیکٹر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت سی انیویول چینجز آ رہی ہیں لیکن ہمارے سپورٹس دپارٹمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ہم اس پیڈیمک کے دوران بھی اپنے تمام افسران کو ان کے کوچنگ سیشنز کو مدقید کروائیں اور آن لائن ٹریننگ سیشنز کریں اور جو فیزیکل فٹنس کے پروگرامز ہیں اپنے نوجوانوں تک ویڈیوز کے تھو اور کولمز کے تھو پہنچاتے رہیں ابھی جب سے کچھ حالات تھوڑے سے پہلے سے بہتر ہوئے تو ہم ہم نے جو کلوز کانٹیکٹ گیمز ہیں ان سے تھوڑا سا فرحیز کیا اور جو دوسری گیمز ہیں جن میں اس بابا کے پھیلنے کا زیادہ خطر نہیں ہے ہم نکوشش کی ان ایکٹیوٹیز کو ہم ریوائید کریں اپنے جو کوچنگ اور ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو لگوائیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے جو فرس کا اجازم انٹر ڈیویشنل چیمپنشپ ہے اس کا بھی نقاط کیا اور میں اپنے کھلائیوں کے انفرس کے لیے آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے سپورٹس دپارٹمنٹ میں جو بھی اس طرح کے ہماری چیمپنشپس ہوتی تھی اور ان بچوں کے لیے جو ڈیلیز ایک شیڈیول ہوتا تھا جس میں کچھ پیسے ان کو دیا جاتے تھے تو پچھلے بہت سے سالوں سے وہ بہت تھوڑی رقم تھی تو اس دفعہ ہم نے اس میں غیر معمولی جو ہے انکریز لے کر آئے ہیں اور ان جو ڈیلیز ہیں وہ پہلے سے نوجوانوں اور کھلائی کے لیے بڑھا دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کا بھی خیاب رکھا ہے کہ تمام بچوں کے لیے جو ٹریک سوٹس اور کٹس ہیں اور ان کی اکوموڈیشن اور ان کے کھانے پینے کا التظام بھی بہت اچھے طریقے سے کیا جائے ابھی انشاءاللہ تعالی یہ ہماری انٹرڈویجنل گیمز ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی جو اس سال میں پنجاب گیمز اوگنائز کروائیں گے وہ ایک تاریخی اہمیت کے حامل ہوں گی اور اس میں ہم برپور پوشش کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ کھیلنے کے مواقع بھی فرام کریں اور ان کی فلاہ کے لیے بھی بہت زیادہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہیلتھ دپارٹمنٹ کی کوڈینیشن سے جو ہی یہ تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے تو ہم پنجاب گیمز بھی اوگنائز کروائیں گے اور اس کے ساتھ سا ہم نے دپارٹمنٹ طور پر کوشش کی رہے ہیں کہ اب ہم جو بھی ایونٹس کرواتے ہیں جو بھی کوئی اینیشیٹیو لیتے ہیں کہ اب ہم پبلک سیکٹر کو بھی اپنے ساتھ ساتھ انگیج کریں کیونکہ کسی بھی سوسائٹی میں جو ایک ہیلڈی لائف سٹائل ہے اور ایک سپورٹس کا کلچر ہے اس کو پروان چڑھانے کیلئے جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی انوارمنٹ بہت نوری ہوتی ہے تو میں ایک دفعہ سے پھر آپ سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے نیک ہوائشات کا اضاف بھی کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے پرفارم کریں اور کامیابی آپ کے قدم چمیں تو آخر میں میں بھی جو پہلی ہماری کا اجازہ ہوں اوپن انٹر ڈویڈن سپورٹس چیمپینشپ سپورٹ سپورٹ پنجاب کے شروع کرنے کا اعلان کرتا ہوں تینکیو شکریہ پہلی قائد اعظم اوپن انٹر ڈویڈن سپورٹس چیمپینشپ کے سپورٹس مقابلہ جات 6 سے 8 جنگری دوزہ آئیٹیس سپورٹ پنجاب میں اس نے پوچھ مینسٹر ساکھ کے انہات بھی مقابلہ جاتا ہے 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 آج ہی اور سفر پرتس پورٹس چیمپینشپ مینہ میں حساب لیتے جا رہی ہیں پاکستان اپنے لیے میرے گیام سے جتنے نوجوڑ ہیں آپ سب اپنے لیے سیلیبریٹ کریں گے زوردار شور آپ سب اپنے لیے بچائیں گے